السلام علیکم ویورز ویڈیو پہ ویوز نہ آنے کی سب سے بڑی غلطی ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہم ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں اپلوڈ کرنے کے بعد ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں بس وائٹی سٹوڈیو کو اوپن کرتے ہیں بار بار یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ویڈیو پہ ویوز آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں سبسکائبر بڑھ رہے ہیں نہیں بڑھ رہے ہیں یہی دیکھنے کے بعد ہم جو ہے نا وائٹی سٹوڈیو کو بند کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا کام ہے وہ تو ہم نے کر لیا ہے اب یوٹیوب کا کام ہے کہ وہ ہماری ویڈیو کو ویرل کرے تو ویورز میں آپ کو بتا دوں یوٹیوب کا کام نہیں ہوتا وہ بھی ہمارا کام ہوتا ہے اگر ویڈیو کو بنانا ہمارا کام ہے تو ویڈیو کو ویرل کرانا بھی ہمارا کام ہے یوٹیوب کو ہم نے بتانا ہوتا ہے جھنجوڑنا ہوتا ہے اوہ بھائی ہم نے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے ہماری ویڈیو کو ویرل کریں تب یوٹیوب ہماری ویڈیو کی طرف توجہ دیتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں آپ ویڈیو کو اپلوڈ کر دیتے ہیں تو چوبیس سے اٹھالی گھنٹوں کے اندر آپ کی ویڈیو کا ریزلٹ آ جاتا ہے یوٹیوب آپ کو بتا دیتا ہے کہ اتنے لوگ آپ کی ویڈیو پہ آئے ہیں اور اتنے زیادہ آنے والے ہیں اگر آپ کو اس چیز کی سمجھ ہے اگر نہیں ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو ویورز اب چوبیس سے اٹھاری گھنٹوں کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے جو ریزلٹ آتا ہے اس ریزلٹ کے مطابق ہم نے اپنی ویڈیو میں چینجنگ کرنی ہوتی ہے اپنی ویڈیو کو دوبارہ بوسٹ کروانا ہوتا ہے دوبارہ یوٹیوب کو بتانا ہوتا ہے کہ اب ہماری ویڈیو ریڈی ہو کے آ چکی ہے اب آپ لوگوں کے سامنے دوبارہ شو کریں تو ویورز اس طرح ہماری ویڈیو بوسٹ ہو جاتی ہے کیونکہ جو مسٹیکس ہوتی ہیں وہ ہم نے نکال لی ہوتی ہیں تو ویورز میں بھی اپنی ویڈیو کو بوسٹ کرواتا ہوں اسی طریقے سے ہی کرواتا ہوں اگر آپ نے بھی اپنی ویڈیو کو بوسٹ کرانا ہے تو آپ نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا آپ اتنی محنت سے ویڈیو بناتے ہیں تو ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کے بعد بھی آپ کو ویڈیو کے پیچھے لگنا پڑتا ہے تب ہی آپ اپنی ویڈیو کو ویرل کرا سکتے ہیں تو ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہی طریقہ بتانے والا ہوں کہ اگر آپ نے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے آپ کی ویڈیو پہ ویوز نہیں آ رہے یا آپ کی ویڈیو پہ ویوز رک چکے ہیں تو آپ نے دوبارہ ویڈیو کو بوسٹ کیسے کروانا ہے تو آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ کل کے ہماری ویڈیو کے وینر ہیں آپ ان کے چینل کو سپورٹ کریں اگر آپ وینر آتے ہیں تو آپ کے چینل کی پرموشن میں بلکل فری میں کر دوں گا تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویورز اب یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے میرے چینل کا وائٹی سٹوڈیو اوپن ہے اب یہاں پہ آپ کے سامنے یہ ویوز ہیں تین لاکھ گیارہ ہزار ویوز ہیں واج ٹیم کتنا ہے چودہ ہزار واج ٹیم ہے سبسکرائبر کتنے ہیں چار ہزار پلس یہ کتنے دنوں کے ہیں صرف 28 دنوں کا result ہے میری ویڈیوز کا اب اگر اس کے نیچے آپ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ویڈیو شو ہو رہی ہے یہ ہے شاٹ یہ آج میں نے اپلوڈ کی ہے میں شاٹ ویڈیوز اپلوڈ کرتا نہیں ہوں لیکن آج میں نے اپلوڈ کی ہے اس کے نیچے آپ آجائیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ویڈیو شو ہو رہی ہے اس کو میں نے کب اپلوڈ کیا ہے 18 گھنٹے پہلے اپلوڈ کیا ہے تو ویورز اب میں اسی ویڈیو کو بوس کرا رہا ہوں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ویڈیو کو بوس کیسے کیا جاتا ہے کہ اگر آپ بھی اپنی ویڈیو کو بوس کرانا چاہتے ہیں ویڈیو اس پر vyes بڑھانا چاہتے ہیں تو ویورز میں اس ویڈیو پر کلیک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میں سکرول کرتا ہوں نیچے آتا ہوں تو ویورز یہ دیکھیں ویڈیو پرفارمس کہ یہ میری ویڈیو کا result ہے جو یوٹیوب نے مجھے دیا ہے 18 گھنٹوں کے بعد تو اب یہاں پہ جو میری ویڈیو کی رینکنگ ہے وہ ہے 2 آف 10 الحمدللہ اچھی ہے 1 آف 10 ہو گئی 2 آف 10 ہو گئی 3 آف 10 4 تک اچھی ہوتی ہے اور آپ اس ویڈیو پہ اگر ایروز دیکھیں یہ دیکھیں ویوز کا ایرو کیا ہے اوپر کی طرف ہے ایمپریشن کلک تھو ریٹ کیا ہے یہ بھی اوپر کی طرف ہے گرین ہے تو ویورز یہاں سے ہم جو اینا سیٹنگ کرتے ہیں جس کو ہم چینج کرتے ہیں اب ہمیں اگر یہاں پہ یہ جو ایرو ہے ایمپریشن کلک تھو ریٹ والا اگر نیچے کی طرف ہوتا تو میں کیا کرتا اس کا تھم نیل چینج کر دیتا نیا تھم نیل بناتا وہ لگا دیتا تو ویورز یوٹیوب کو پھر پتا چلتا کہ اب تھم نیل اچھا ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے شو کراتا یوٹیوب اور زیادہ سے زیادہ لوگ میری ویڈیو پہ آ جاتے تو اگر آپ کی ویڈیو پہ ریزلٹ جو آتا ہے اس میں اگر آپ کا ایمپریشن کلک تھو ریٹ نیچے کی طرف ہو تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے تھم نیل کو چینج کرنا ہوتا ہے ویڈیو کو بوس کرانے کے لیے تو ویورز میرے خیال میں اگر ہم اپنی ویڈیو کا تھم نیل چینج کریں تو ہمیں اتنا ٹائم نہیں لگے گا جتنا زیادہ ہمیں ویڈیو کو بنانے پہ لگتا ہے تو اس لیے جو ہماری ویڈیو کی بہتری ہوتی ہے کہ اس کا ہم تھم نیل چینج کر دیں اگر ہمارا ایرو یہ نیچے کی طرف ہے تو ویورز ایک ہے یہ وہ پوائنٹ جس سے آپ اپنی ویڈیو کو بوس کروا سکتے ہیں جس طرح میں اپنی ویڈیو کو بوس کراتا ہوں اب میں آپ کو دوسرا پوائنٹ بتاؤں تو ویورز یہاں پہ آپ کو نیچے اپشن دکھئی دے رہا ہے گو ٹو ویڈیو انیلیٹکس آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ وہ کنٹینٹ ہے جس کے وجہ سے یہ ہماری ویڈیو سیجیشن میں جا رہی ہے اگر ہماری ویڈیوز پہ کچھ نہ کچھ ویوز آ رہے ہیں تو ان ویڈیوز کی وجہ سے آ رہے ہیں یہ یوٹیوب ہمیں بتا رہا ہے یہ کبھی کبھی یوٹیوب 18 گھنٹوں کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر یا زیادہ تر 48 گھنٹوں کے اندر آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ والی ویڈیوز آپ کے کنٹینٹ کو سیجیسٹ کر رہی ہیں تو ویورز اب یہاں پہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ جو آپ کی ویڈیو ہے وہ کن کنٹینٹ کے ساتھ سیجیسٹ ہو رہی ہے آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ آنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کو ساری ویڈیوز شو ہو رہی ہیں جن کے ساتھ میری ویڈیوز سیجیشن میں جا رہی ہے اگر میں نیچے دیکھتا جاؤں تو یہ آپ کے سامنے ہے تو ویورز اب یہاں پہ آپ نے ٹائٹل دیکھنے ہیں ویڈیو کے کہ ٹائٹل کون سے آپ کی ویڈیو کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں جیسے آپ کی ویڈیو ہے اب میری ویڈیو ہے ویوز کے ریلیٹڈ جو بھی ویوز کے ریلیٹڈ یہاں پہ ٹائٹل ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ان کا سکرین شار لے لینا ہے اپنی ویڈیو کو بوس کرانے کے لیے کہ یہی ہماری ویڈیو زیادہ سے زیادہ ان کی ویڈیوز کے ساتھ جائے اور ہماری ویڈیو بھی ویرل ہو تو یہ دیکھیں میں نے ایک سکرین شار لے لیا نیچے آتے ہیں اور نیچے بھی آپ نے سکرین شار لے لینا ہے اس طرح آپ نے دو سے تین سکرین شار لے لینا ہے تو اب آپ کے پاس ان ویڈیوز کے ٹائٹل آ چکے ہیں آپ نے یہاں سے بیک آنا ہے تو یہاں پہ آپ کو ایک اپلیکیشن دکھے دی رہی ہے آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے تو ویورز اب یہاں پہ یہ دیکھیں اگر میں سکرول کرتا جاؤں کتنا زیادہ میں نے اپنی ویڈیوز پہ کام کر رکھا ہے یہی اسی طرح میں اپنی ویڈیوز کو بوس کراتا ہوں ٹیپس این ٹرکس کا یوز کرتا ہوں تو ویورز آپ نے بھی کرنا ہے اب یہاں پہ آپ کو گیلری کا آپشن ملتا ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے فٹوز پہ آکے یہاں پہ آپ نے اپنا وہ سیلیٹ کر لینا ہے جس کا بھی آپ نے سکرین شار لیا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ آ چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ سیلیٹ کرنے ہیں یہ دیکھیں جیسے میں نے سیلیٹ کر لیے یہ سارے بلیو ہو چکے ہیں اوپر آپ کو آپشن دکھائی دے رہا ہے اوکے کا یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ سارے ایکسٹریکٹ ہو کے آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو ویورز اب میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ اوپر آپ کو کاپی کا آپشن ملتا ہے اگر آپ کاپی پہ کلک کریں گے یہ جو ٹائٹل ہیں یہ جو کی ورڈز ہیں آپ کے پاس آ جاتے ہیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لگانا ہے اور اپنی ویڈیو کے ٹائگز میں لگانے ہے تو ویورز آپ نے لگانے وہی ہیں جو آپ کی ویڈیو کے ساتھ میچ کر رہے ہوں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کی ویڈیو ہوتی ہے وہ ار ریلیونٹ ویڈیو کے ساتھ سجیسٹ ہو رہی ہوتی ہے یہاں پہ ایسے بھی ٹائٹل ہیں جن کے ساتھ میری ویڈیو شو ہو رہی ہے لیکن وہ میرے کنٹینٹ کے ساتھ نہیں ہے میری اور ان کی کیٹیگری سیم نہیں ہے تو ویورز آپ نے اپنے ویڈیو کے ریلیٹر جو آپ کو کیورڈز یہاں پر دکھائی دیں گے ملیں گے ان کو آپ نے اپنے ویڈیو کے ڈسکرپشن اور ٹیگز میں لگانا ہے تو یہ ہے وہ طریقہ جس سے آپ اپنی ویڈیو کو بوسٹ کرا سکتے ہیں اگر آپ کی ویڈیو پر ویوز نہیں آ رہے تب ہی آپ نے یہ کام کرنا ہے تو ویورز جب آپ دوبارہ ایسی او کرتے ہیں دوبارہ آپ جو انا تھامنیل چینج کرتے ہیں آپ کی ویڈیو دوبارہ سے یوٹیوب سسٹم میں جاتی ہے یوٹیوب دوبارہ سے آپ کی ویڈیو کے امپریشن بھیجنا سٹارڈ کر دیتا ہے تو اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی ویڈیو ویڈیو ہو جاتی ہے تو ویورز آپ اس طریقے کو اپلائی کریں اور اپنی ویڈیوز کو ویڈیوز کریں تو امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کے لئے کافی ہلفل ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ